ایڈکیشن جو سسٹم ہے اس کو پھر سے بحال کرو یہ اج دنیا ڈمانڈ کر رہی ہے اور اس لیے مجھے آگے کشمیر کا بڑا اچھا وقت نظر آ رہا ہے یہ زیادہ دیر تک اب کرفیو نہیں رکھ سکے گا ان کو کشمیر کے لوگوں سے جس دن کرفیو اٹھائے گا میرپور کے لوگوں آج میری بات یاد رکھنا جس دن کرفیو اٹھے گا ایک انسانوں کا سمندر نکلے گا انسانوں کا سمندر نکلے گا اور ایک ہی ایک ہی آواز آئے گی کیا آواز آئے گی آزادی آزادی کی آواز آئے گی اور انشاءاللہ یہ جب آزادی کی آواز آئے گی اس کے بعد نرندر موڈی کے پاس کوئی اور پتہ کھیلنے کے لیے نہیں رہ جائے گا اس کے بعد یہ کشمیر جن لوگوں نے ستر سال سے اس سے آزادی کی جتو جہے تو پہلے کے چل رہی تھی اٹھارہ سو پچاس سے چل رہی تھی لیکن جو انیس سو سنتالیس کے بعد آزادی کی تحریک چلی اور بالخصوص تیس سال پہلے جو کشمیر میں آزادی کی تحریک چلی جو تقریباً ایک لاکھ کشمیریوں نے شہادت دی آج آج اس مشکل وقت کے بعد جس طرح اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا کرتا ہوں اللہ کشمیر کے لوگوں کے لیے انشاءاللہ آسانی بھی پیدا کرے گا ان کو آزاد بھی کرے گا اب میں نرندر موڑی نرندر موڑی تم یہ جو تم نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں گھیارہ دنوں میں پاکستان کو فتح کر لوں گا نرندر موڑی لگتا ہے آپ نے دنیا کی تاریخ پڑی نہیں لگتا ہے آپ نے آپ کی ڈگری جالی تھی یہ جو تکبر بھری یہ جو آپ نے تکبر بھرا بیان دیا کہ میں گھیارہ دنوں میں پاکستان کو فتح کر لوں گا نرندر موڑی میں ذرا آپ کو تاریخ میں پیچھے لے جاتا ہوں کسی کو کہو آپ کو تاریخ دنیا کی بتائے دنیا کی دو سب سے طاقتوار فوجیں نپولین کی فوج اور ہٹلٹ کی فوج انہوں نے روس پہ حملہ کر دیا اس وقت دنیا کی سب سے طاقتوار فوجیں تھی انہوں نے حملہ کیا اور ان کے بھی جو سربرا تھے انہوں نے کہا یہ چند ہفتوں کی گیم ہے ہم فتح کر کے واپس آ جائیں گے جو روس کی سردی سے پہلے ہی ہم واپس آ جائیں گے فتح کر کے دونوں فوجیں روس کی سردی کے اندر تباہ ہوئیں کیونکہ انہوں نے بھی اُدھر بھی تکبر میں انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ چند ہفتے کی گیم ہے یہاں ساتھ افغانستان دنیا کی سب سے طاقتوار فوج انیس سال سے افغانستان میں ہے ان کے بھی جنرلوں نے کہا تھا کہ یہ چند ہفتے کی گیم ہے ویٹنام وہاں بھی ان کے جنرل سے کہا کہ چند ہفتے میں ہم فتح کر لیں گے نرندر موڑی صاحب یہ پاکستان کے اندر وہ لوگ بستے ہیں جو جن کا دین ایک طرف تو کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل ایک طرف تو ہمارا اللہ قرآن میں ہمیں یہ حکم دیتا ہے انسانی جان کی اتنی قدر ہے اور دوسری طرف اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ اپنی ازادی کے لیے اپنی جان اگر تم قربان کرتے ہو تو پیغمبروں کے بعد شہید کا دوسرے نمبر پر سب سے بڑا درجہ اللہ دیتا ہے کہنے کا مطلب یہ نرندر موڑی اس قوم کے اوپر جو آپ نے سٹیٹمنٹ دی اور جو آپ کے کمانڈر ان چیف نے کہا کہ جی مجھے اگر ہندوستان کی پارلمنٹ حکم کرے گی تو میں ازاد کشمیر کو فتح کر لوں گا میں آپ دونوں کے لیے پیغام دیتا ہوں یہ غلطی جس دن آپ نے کی ایک تو ہماکت کر بیٹھے ہو پانچ اگرس کشمیر میں یہ آپ نے غلطی کی یہ یاد رکھنا کہ یہاں بیس کروڑ پاکستانی جو رہتے ہیں یہ بچہ بچہ آخری سانس تک لڑنے والا ہے ہم تمہارا مقابلہ کریں گے اور تمہیں مقابلہ کر کے دکھائیں گے یہ جو ہماری پاکستان کی فوج ہے اس نے جو دہشتگردی کی جنگ جیتی بڑی بڑی فوجیں زیادہ ہتھیار زیادہ پیسہ وہ اس طرح کی دہشتگردی کے خلاف جنگ نہیں جیت سکے جو ہماری پاکستانی فوج نے جیتی ہے یہ فوج منجی ہوئی فوج ہے بیٹل ہارڈنڈ ہے یہاں لوگ اللہ کے اندر امان رکھنے والے ہیں اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے میرے میرپور کے پاکستانیوں کشمیریوں اللہ کہتا ہے کہ میں نے منتخب کیا ہے جس دن تم نے اس دنیا سے جانا ہے نہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے یہ ہمارا ایمان ہے اس لئے یہاں کوئی موت سے نہیں ڈرتا یا ہم کسی قسم یہ پورا من ملک ہے لیکن اگر تمہیں یہ دیکھا کہ ہندوستان میں پہلے تو آپ نے یہ جو قانون بنائے ہیں ریجسٹریشن ایکٹ اور سیٹیزن ایکٹ اس کی وجہ سے اگر ہندوستان کے لوگوں کے اندر آپ کے خلاف نفرت بڑھ گئی ہے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں مظاہرے ہو رہے ہیں تو اگر آپ نے یہ اس غلط فہمی میں یہ سمجھا کہ میں پاکستان کے اوپر کوئی ایکشن لے کے اپنا ہندو بیس کو اوپر لے کے آنگا موٹی اس غلط فہمی میں نہ رہنا یہ آپ کی آخری غلطی ہوگی میں آج پھر اپنے کشمیر کے جو اسی لاکھ میرے کشمیری بہن بھائی بچے بزرگ نوجوان جو اس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں آج یہاں سارے پاکستانیوں کی طرف سے اپنے ازاد کشمیر کے لوگوں کی طرف سے آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہم ہر روز آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو حمد دے آپ کو صبر دے اور انشاءاللہ ہر جگہ ہر جگہ ہم دنیا کو بتائیں گے آپ پہ کیا ہو رہا ہے بتاتے جائیں گے اور جب بھی جب بھی کشمیری یہ کشمیری قوم کو جب بھی ہمارے وہاں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو کسی قسم کی امداد چاہیے ہو کوئی مدد چاہیے ہو ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں میں آخر میں ہاتھ کھڑا کر کے آج ذرا ازاد مقبوضہ کشمیر کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہوں گے کوئی ظالم ظالم ناؤ لاکھ ہندوست فوج ہندوستان کی فوج ہے تو بچارے چھپ کے دیکھ رہے ہوں گے وہ دیکھنا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آج آپ سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور آزاد کشمیر کشمیر زندہ باد پاکستان زندہ باد کشمیر زندہ باد پاکستان زندہ باد یہ کہنا تھا وزیراعظم عمران خان کا عمران خان نے ازار ایک جاتی کے لیے منقض کی گئی ریلی سے خطاب کیا یہ ریلی میرپور آزاد کشمیر میں منقض کی گئی اور وزیراعظم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ سارا پاکستان مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے بہت اچھا وقت آنے والا ہے پانچ اگست کی تکبر میں کی گئی ہماقت موڈی کو مہنگی پڑے گی اور وزیراعظم پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ اب انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو کر رہے گا بلکل وزیراعظم عمراند خان نے یہ بھی کہا کہ دنیا بھر میں مقبوضہ کشمیر کے حق میں آواسے بلند ہو رہی ہیں وعدہ کیا تھا کہ کشمیر کا سفیر بنوں گا پانچ اگست کے بعد ہر سطح پر کشمیر کا مسئلہ اٹھایا یہاں پر وزیراعظم عمراند خان نے دو ٹوک الفاظ میں نرندر موڈی کی دھمکی کا جواب دیا موڈی کو مخاطب کرتے ہوئے وزیراعظم عمراند خان نے کہا کہ ہماری فوج منجی ہوئی فوج ہے پاکستان پر حملہ کرنے کی غلطی اور ہماکت نہ کرنا یاد رکھنا کہ بیس کروڑ پاکستانی قوم کا بچہ بچہ آخری دم تک لڑے گا یہاں کوئی موت سے نہیں ڈرتا پاکستان پر حملہ کرنا نرندر موڈی آپ کی آخری غلطی ہوگی